بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار کھٹی مٹھی آلو ٹکی چاٹ اس سے پہلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاپ کپ بوائل چنے کی دال اس میں ڈالیں گے چوہ سا دھنیا ہری مرچیں ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک اٹ کر لیں ہون ٹی سپون زیرا ہون ٹی سپون جرم مسالہ اس کو تھوڑا سا میش کر لیں ہلکا سا بلکل میش نہیں کرنا اس طرح آپ نے اس کو میش کر لینا دو تین آلو میں نے بوائل کر کے ان کو میش کر لیے اس میں ون ٹی سپون نمک یا ہسپیز آئکا جیسے آپ چاہیں وہ اٹ کریں دو ٹی سپون کون فلور اس کو نکس کر لیں تھوڑا سا زیرا ڈالیں اس میں اب ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا اس میں کٹا ہوا پیاز آئٹ کریں بھات پہ تھوڑا سا گھیل گائیں اور میش پیٹو کا تھوڑا سا پورشن لیں اس میں ہم وہ میش کیوئی بوائل جو چنے کی ڈال ہے وہ اس میں فل کر دیں اس طرح سے اس طرح اس کو فول کر کے بند کر دیں اس طرح سے باقی پورشن بھی لے کر ہم اس کو بنا لیں گے اب اس کو ٹککی کی شیپ میں دیکھیں اس کو پریس کر کے آپ ٹککی بنا لیں اور میڈیوم فلیم پر اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے دو ٹکے میں نے ایسے فرائی تھی ہیں یہ دوسری دو آپ اس پر کون فون لگا کر بھی فرائی کر سکتے ہیں میں نے دونوں طرح سے آپ کو بتا دیا ہے یہ بھی گولڈن براؤن ہونے تک ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر بری کون فلور کے بغیر ہیں اور نیچے بری دونوں کون فلور کے ساتھ میں نے فرائی کی ہیں اب ایک کٹھولی میں اس کو اپنے ٹکی جو بنائی ہے اس کو رکھ دیں تھوڑے سے کٹے ہوئے آلو اس کے اوپر ڈالیں ساتھ ہی ٹوماتر ایٹ کریں کٹیوی پیاس ہری مرچیں دھنیا پودینہ اب اس کے اوپر میں بھی ڈال رہی ہوں یہ ہے املی کی مزیدار چٹنی اب میں ڈال لیں اس پہ ہری چٹنی جو اتنے دھنیا اور پودینے کی بنائی ہے ساتھ ہیئے میں نے میٹھی چٹنی ایٹ کی ہے اس کے اوپر پاپٹی ڈال لیں اور ساتھ ہی دوبارہ دھئی ایٹ کر دیں چارٹ مسالہ بھی ایٹ کریں اس کے پر یہ ہمیں سیو ڈالیں اس کے پر نیجے ہماری کھٹی مٹھی آلو ٹکی چارٹ تیار ہے اب اس نار دانہ ڈال لیں اس کے پر نیجے مزیدار آلو ٹکی چارٹ تیار ہے ضرور ٹائے کیجے آپ کو بھی بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی مزیدار ہے موسیقی 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 موسیقی